جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی نمائش چورنگی پہ جو کل امنان خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک دھرنے کا اعلان کیا تھا مگر جو لوگ دھرنے میں نہ پوچھ سکے ان کو یہ ادایت جاری کی تھی کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں دھرنا کریں تو اس وقت نمائش چورنگی پہ حالات کچھ اس طرح سے کہ کافی تعداد میں جو تحریک انصاف کے کارکنان نے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور کچھ خواتین ہیں جو ابھی بھی یہاں پر نمائش چورنگی میں موجود ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں بھاری تعداد میں پولیس چاروں طرف موجود ہے اور جگہ جگہ کینٹینر اور ٹینکر کھڑے کر کے روڈ بلاک کیا گیا ہے دھرنا کرنا ہے پور امن احتجاج کرنا ہے لیکن بلا وجہ انہوں نے جو ہے ہم پر ہم خواتین کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے اوپر ایک دم سے انہوں نے بھاگنا ہے جب پولیس والوں نے سٹارٹ کیا تو بھدر مچ گئی اور اس کے بعد پتھرہ ہوا اور کافی سارے لوگ اس میں جو ہے زخمی ہوئے ہماری ایک ارم بڑ صاحبہ ہیں وہ بھی اس میں زخمی ہوئی ہیں تو آپ لوگ سے اتجا ہے کہ ہمارے راستے نہ روکو کیونکہ ہم سر پہ کفرن بان کے نکلیں انشاءاللہ ہم پاکستان کو آزاد کر کے رہیں گے شیلنگ اس طرح خواتین کے اوپر گئی ہے کہ خواتین ایک کے اوپر ایک گری ہیں اور اس وقت پولیس نے یہ نہیں سوچا کہ خواتین پور امن احتجاج کر رہی ہیں تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کیا ہمارا پور امن احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے کیا یہ کرا جائے گا گھنڈا گردی مچائے جائے گی خواتین اور بچوں کو اٹھا اٹھا کے پولیس والوں نے پھیکا ہے پور امن احتجاج کرنا حق رائدہی کی بات کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے کونسٹیٹیوشن میں اس کے آرٹکلز ہیں اس کے باوجود اس کی پامالی ہو رہی ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کی کیا توجی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور نکلیں گے ابھی یہاں پانچ دس ہزار لوگ جمع ہو چکے ہیں شام ہونے دیں لوگ نکلیں گے میرا کراچی نکلے گا عمران خان کی کول پر نکلے گا اپنے حق ازادی کے لیے نکلے گا اپنی حریت کے نکلے گا اپنی غیرت کے لیے نکلے گا اپنے آپ کو یہ جتانے کے نکلے گا کہ ہم بھیکاری نہیں ہیں ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی کوئی بھی اومن رائٹس کی ایویلیشن کر رہے ہیں تو آپ یہ تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کچھ آپ کو ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پتھر ہے کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں مار ہو جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے ہم تو پر امن اتجاج اور وہاں بیٹھ گئے ہیں درنا دے کے اور آپ نے پتھراؤ شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا لاتھی چارج کیا اور آپ کے سامنے جس طرح کی ٹیر گیس استعمال کی جا رہی ہے میں سمیتوں کے ایک شرمناک بات ہے پورے پاکستان میں آج پبلک پوری عوام عمران خان کے کلپ بیک کہہ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ ازادی مارچ کو کامیاب بنائیں گے جس طرح ہماری پر امن خواتین پر انہوں نے یہ شل مارے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو زخمی کیا ہے ہماری خواتین کو زخمی کیا ہے خان صاحب کے کال پر ہم پر امن احتجاج کرنے یہاں آئے نماز شورنگی پر اور جس طرح انہوں نے کچھ دیر پہلے بے دردی سے سٹریٹ فائر کی ہے انہوں نے سٹریٹ فائر کھولے ہیں لوگوں کو زخمی کیا ہے شل مارے ہیں احتجاج تھا جیسے کیسے لارڈی جار کی فائرنگ کی شیلنگ کی ریڈیس کے اوپر بچوں کے اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر کیا قصور تھا ہمارا آپ جیسے کہ میرے چہرے پر دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ایک لوشل لگا ہے جس سے شیل کے دھوہاں ہوتا ہے اس سے وہ اثر نہیں کرتا وہ اس لئے لگا ہے کیونکہ مسلسل شیلنگ اور جو فائرنگ ہے یہاں پر اور ان کے یہ جو شرکہ ہے اپنا دھرنے کے ان کے اوپر کیا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو بتا چلوں یہ صاف ہاؤس اور تین تلوار کے اور کراچی کے مختلف علاقوں سے نماز چورنگی کے لیے کافلی کی صورت کے اندر یہ نماز چورنگی کے اندر پہ آئے ہیں اس کی قیادت جتنا بھی کافلے آ رہے ہیں ان کی قیادت الگ الگ رہنومہ کر رہے ہیں مگر یہاں پر جیسے آئے تو یہاں پر مسلسل شیلنگ اور فائرنگ ہو رہی تھی ہم نے آپ کو صبح سے شام تک آپ کو پل پل کی خبر دے رہے ہیں اور امید ہے وینس آپ کے ہر خبر کی خبر رکھتا ہے سفراز علی وینس ایج ڈی